نوشکی میں قتل ہونے والے نو افراد کی میتے کوئیٹا پہنچا دی گئی ابائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی مقتولین کے گھر سوک کا سماہ بیس سالہ شہزیب اور کزن گجراوالا کے رہائشی تھے منڈی بہاودین کے قریب ایک ہی گاؤں کے ساتھ افراد بھی مرنے والوں میں شامل ہیں بس میں سوار ایک مسافر کا بیان بھی سامنے آ گیا بتایا کہ بس میں انیس افراد تھے اور چار خواتین اور پندرہ مرد تھے کوئیٹا سے ایران جوا رہے تھے نکاب پوش افراد نے بس سے نو مسافروں کو نیچے اتارا ہمیں گولنیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں ڈرائیور بس کو ایک تھانے کی اندر لے گیا سیکیورٹی فورسز کا بنیر میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دیشوگردوں کا سرکران سلیم اور فربانی حلاق دو دیشوگرد زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق دیشوگردوں سے مقابلے میں دو بہادر جوان شہید ہو گئے لانس نائک حسیب جعبید اور حوالدار مدد سے محمود شہید ہونے والوں میں شامل دیشوگرد سلیم ربانی بتا خوری شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور فورسز کے خلاف دیشوگردی میں ملوث تھا حکومت نے سرکی قیمت پچانس لاکھ روپے مقرر کی تھی ملک کے مختلف علاقوں میں توفانی بارشے بشین میں سلابی ریلوں نے پندرہ گھر منہدم کر دی آسمانی بجلے گرنے سے چار افراد جام بھاگ خیبر پختونخاں میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی گھر گر گئے رابطہ سڑکے کئی مقامات سے بند ہو گئی پنجاب اور سندھ میں بھی بارشے فصلوں کی کٹائے کا وقت قریب بارشوں نے کسانوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب آج واشنگٹن کے لیے روانہ ہوں گے ایک ہفتہ قیام کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ مزاکرات کریں گے وزیر خزانہ کے ہمراہ موشی ٹیم بھی ہوگی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹیلینا جارجیزا اور ایم ڈی عالمی بنگ سے ملاقات بھی کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ تین سالہ تبیل المدتی توصیح پروگرام پر بات ہوگی وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت بھی کریں گے ترکاری افسروں کی شاخرشیاں ملک میں مہنگائی کی وجہ قرار تیل بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتیں بھی جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں ایشیائی ترکیاتی بینک نے ریپورٹ جاری کر دی آئندہ سال پندرہ فیصد مہنگائی کی وجہ تبانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ مہکمے کے افسروں کی شاخرشیاں ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فیول گاس کی مدنب ہوتا ہے حکومت فارم سنتالیس کی مساکھیوں پر کھڑی ہے رات و رات نتائج تبدیل کر کے انہیں چتوایا گیا اپوزیشن ریڈر عمر یوک کی حکومت پر لفظی چڑھائی کہا کہ آئین کے بازداری ہوگی تو میرا قائد جیل سے باہر ہوگا اکثر مینگل بولے کہ مرکز میں بنی حکومت پاکستان کی نہیں الیکشن کمیشن کی ہے ایسے لوگ کامیاب کھرائے گئے جن کو محلے والے نہیں پہشانتے شیئر افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی لاہور میں تاریخی احتجاز کرے گی قوم کی آزادی چوہنے والے ہمارا ساتھ دیں محمود اچھک دیکہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو جس عمارت پر بیٹھیں اسے ایک خندر بنا دیتے ہیں مہنگائی کے وجہ موجودہ اپوزیشن ہے حکومت حدہ مقرر کر لے تو تین سال میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے اپوزیشن ٹک ٹائم دے تو حکومت اچھا کام کرے گی پیپلز پارٹی رہنما خرشی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ زراد پر توجہ معیشت بہتر بنائے گی سندھ پولیس کو جدید اسلحہ ملنے تک امن و امان بہتر نہیں ہوگا نگران حکومت کا وقت زیادہ ہو گیا تھا جرائم پیش افراد کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا ہمیں امن و امان پر ہر صورت بحال کرنا ہے مٹیاری میں گھر کے دیوار گرنے سے چار بچے جانبھاک وزیرالہ سندھ کا اظہار افسوس کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دے واقعہ ہے بچے پولوں کی مانند ہوتے ہیں اور خوشی کا باعث ہوتے ہیں ڈی سی مٹیارے متاثرہ خاندانوں کی معاونت کریں بچوں کی تطفیم کا انتظام بھی خود کریں وزیرالہ کے ڈیپیٹی کمیشنر کو گھر کے دیوار تعمیر کرا کے دینے کی ہدایت